السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کلاس نائن کا فیسکس پیج نمبر 11 اگزمپل نمبر 1.2 پڑھیں گے تو اگزمپل نمبر 1.2 میں کیا ہے find the number of seconds in a year and write the answer in standard form اور scientific notation پہلے آپ اس طرح کریں کہ ایک سال میں کتنے second ہوتے ہیں تو ادھر انہوں نے لکھا ہے کہ one year is equal to one year is equal to one year ادھر لکھا ہے one year اور ایک سال میں three hundred اور sixty five days ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے days لکھنے ہیں اس طرح پھر day ایک day میں one day تو one day میں کتنے hours ہوتے ہیں تو 24 hours ہوتے ہیں ایک دن میں تو 24 اس کے اوپر ہم نے لکھ دینا ہے پھر ہم نے ہر ایک ہاور میں منٹ دیکھنے ہے کہ ہر ایک ہاور میں کتنے منٹ ہوتے ہیں تو ہر ایک ہاور میں جو ہے وہ سکسٹی منٹ ہوتے ہیں اسی طرح پھر ہر ایک منٹ میں کتنے seconds ہوتے ہیں تو last میں ہم ادھر وہ seconds لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح cross multiplication کے ذریعے ہم اس کو ابھی cross کریں گے ڈے کو ڈے کو ڈے کے ساتھ cross کیا ہاور کو ہاور کے ساتھ cross کیا منٹ کو منٹ کے ساتھ cross کیا اور آخر میں second رہ گیا آپ کا اس طرح year کو year کے ساتھ آپ نے cross کر دیا تو یہ سارے units ایک دوسرے کے ساتھ cross ہوا گئے آخر میں second رہ گیا تو ابھی آہ آپ ادھر نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سال جو ہے ایک سال میں آہ کتنے ہم نے ہم نے کیا کہ multiply کرنا ہے اس کے ساتھ تو one multiply 365 days اس کے ساتھ multiply کرنے ہیں پھر 24 hours پھر اس کے بعد 60 minutes پھر 60 seconds ان سب کو multiply کریں گے تو ہمارا آہ رہ جائے گا ایک سال میں seconds کی مقدار رہ جائے گی کہ ایک سال میں اتنے seconds ہو گئی یہ سال میں ہم نے second معلوم کی ہے ابھی اس کو آہ آہ سٹینڈرڈ فارم یا scientific notation میں لکھنے کے لیے جس طرح پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو باتا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک hole number ہو تو سب سے last side میں most right side میں اس کا decimal point ہوگا تو یہاں پر decimal point ہے اور decimal point کو ہم نے ادھر سے لے کر آنا ہے three اور one کے درمین یہاں تک ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے لے کر آنا ہے یہاں سے لے کر تو ان سارے بیچ میں جو بھی ہنسے ہیں ان کو ہم نے گننا ہے وہ zero ہو یا نون zero ڈیجٹ اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس جب کو ہم نے گننا ہے تو یہ ابھی ہم گنتے ہیں one two three four five six seven تو ہمارا جو exponent ہے وہ seven آئے گا اور منٹی سا جو ہمارے ہے three point one five three six آئے گا zeros اگر ہم لکھیں نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو ادھر آپ دیکھ لیں میں one year one year کو لکھا ہے کہ one year میں exponent ہمارا seven لکھا ہے منٹی سا three point one five three six لکھا ہوا ہے تو یہ سینٹے پہ کا یا سٹینڈر فارم ہے اس کا مطلب ایک سال میں اتنے سیکنڈ ہوتے ہو ہم نے پاور کی صورت میں تیپک نوٹیشن یا سٹینڈر فارم میں ہم نے لکھا اسی طرح اس کا اسائیمنٹ نمبر one point two ہے کالکولیٹ the number of seconds and week express the number and power of ten نوٹیشن اس میں ایک ہفتے میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں پہلے سال میں ایکزمپل میں ہم نے پڑا کہ سال میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ابھی ہم week میں معلوم کریں گے کہ week میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں تو آئیے اس کو معلوم کریں تو دیکھو ادھر ہمارے پاس ہے one week one week one week is equal to one week multiply ہم کریں گے کہ ہر ایک week میں one week میں کتنے جو ہیں وہ days ہوتے ہیں تو اس میں ہر ایک week میں seven days ہوتے ہیں اوپر ہم seven days seven days in a week ٹھیک ہے seven days in a week multiply ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہر ایک دن میں ہر ایک ڈے میں ادھر ڈے ہے تو ڈے ڈے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں تو 24 hours ہوتے ہیں 24 hours تو 24 hours ہو گئے ٹھیک ہے اور multiply پھر ادھر ہم لکھیں گے کہ ہر ایک hour one hour میں کتنے منٹس ہوتے ہیں تو ادھر آپ نے لکھنا ہے 60 minutes ٹھیک ہے multiply ادھر پھر ہر ایک منٹس میں کتنے seconds ہوتے ہیں تو 60 seconds ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر ابھی ہم cancel کریں گے تو cancel کے لیے میں ایک دوسرا color لے لیتا ہوں ادھر week کو week کے ساتھ cancel کریں گے ڈے کو ڈے کے ساتھ ہور کو ہور کے ساتھ منٹس کو منٹس کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کا جو باقی رہتا ہے وہ آپ کا seven رہ گیا multiply 24 رہ گیا multiply 60 رہ گیا multiply 60 رہ گیا multiply 60 کو جب ہم multiply کریں گے calculator سے آپ multiply کریں تو اس کا answer آئے گا 604 کاما ایٹ ڈبل ڈیرو سیکنڈ تو یہ آپ کے seconds آگئے کہ ایک week میں کتنے seconds ہوتے ہیں ابھی ان کا scientific notation بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم ہمارے پاس جو decimal point ہے وہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو لے کرانا ہے most left میں صرف ایک non zero digit جو six ہے ہمارے پاس اس کو ہم چھوڑیں گے تو یہاں سے ہم جب اس کو لے کرائیں گے تو decimal ہن سے آپ گن لو one two three four اور یہ five تو یہاں پر جب آپ اس کو لے کر آو گے تو five آپ کا جو ہے exponent بنتا ہے تو ادھر ہم لکھتے ہیں کہ six point zero four اور eight باقی کی ضرورت نہیں ہے zeros کے اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور اس کا جو power ہے وہ ten کا ہم لگا دیں گے five چونکہ یہ نمبر ہمارے پاس بڑا تھا اور اس کو ہم نے right سے left میں shift کیا ہے decimal کو اس لیے power ہمارا جو ہے وہ positive ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ unit لگائیں second تو one week میں آپ کے جو ہیں وہ اتنے seconds بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا assignment ہوگیا آپ assignment اس طرح اپنے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور next اس کا example ہے example number one point three smallest molecule the smallest molecule is the die atomic hydrogen h2 تو die atomic die atomic کس کو کہتے ہیں ڈائی کا مطلب ہے ڈائی کا مطلب ہوتا ہے two ڈائی مطلب two تو دو ایٹمز اس میں ہوتے ہیں hydrogen کے آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے کیونکہ ایچ ٹھو لکھا ہوا ہے تو ایچ ٹھو کا مطلب ہے two hydrogen two hydrogen مطلب ایچ اور ایچ دو ایچ ہیں اس میں تو دو ایچ ہوں گے تو اس کو ڈائی ٹامک کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈائی ٹامک ہیڈروجن ہے where the bond length of zero point zero 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 seven four meter write the answer in standard form تو اس answer کو اپنا standard form میں کس طرح لکھنا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس دیکھو سب سے bond length is equal to ادھر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر ہمیں پہلے سے جو ہے وہ decimal point ہمیں دیا ہے zero point تو اس decimal point کو ہم نے کہاں پر شپٹ کرنا ہے اس کو ہم نے right میں لے کر جانا ہے تو جب right میں لے کر جائیں گے تو ہمارا x power جو ہوگا وہ negative ہوگا اور اس کو صرف ایک نون zero ہم نے چھوڑنا ہے ایک نون zero digit ہم نے چھوڑنا ہے اور اور وہ کیا ہے وہ seven ہے مطلب seven ہم نے چھوڑنا ہے seven اور four بیج میں ہم ان کو گن لیتے ہیں one two three four five six seven eight nine ten eleven تو eleven ہن سے بنتے ہیں تو eleven ہمارے پاس جو ہے وہ minus ہوگا eleven دیکھو آپ minus eleven power ادھر لگایا ہوا ہے seven اور four کے بیچ میں decimal لگایا ہے تو seven point four جو ہے وہ ہمارا کیا ہے مینٹی سا ہے تو یہ مینٹی سا ہے اور یہ جو power لگایا ہے minus four تو یہ آپ کا exponent ہے exponent ٹھیک ہے تو اس کو exponent ٹھیک ہے تو یہ scientific notation میں ہم نے اس کو چینج کیا بانڈ لیندھ ہمارا جو ہے وہ seven point four multiplier 10 power minus eleven میٹر بنتا ہے which is the bond length آپ ڈیٹی ٹامک ہیڈروجین ان سٹینڈر فارم میں اس کا انٹرپ اگنوڈیشن تو یہ اس کا انسر ہے اسی طرح آپ نے لکھنا ہے یہ بیچ میں جو انوہم اسپلینیشن کیا ہے اس ان ایکسپلینیشن کو آپ سمجھیں اس کو نمیریکل میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لکھنا چاہیں تو اور بھی اچھی بات ہے لکھ سکتے ہیں آپ لوگ نیکسٹ آتے ہیں اسائیمنٹ نمبر point three پر اسائیمنٹ نمبر one point three جو ہمارا ہے وہ ایوریج ماس آپ ہاؤس فلائی تو ہاؤس فلائی کا ایوریج ماس دیا ہوا ہے ہاں پر ایڈلٹ ہاؤس فلائی میوس کا ڈومیسٹی کا ہاں پر ایڈلٹ ہاؤس فلائی تو ہوں بہت ہے ماس آپ ہاؤس فلائی پر ایڈلٹ ہاؤس فلائی جو ہاؤس فلائی جو ہاؤس فلائی جو ہاؤس فلائی نمبر سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لکھنا ہے ماس ماس آب ہاؤس فلائی ماس آب ہاؤس فلائی تو ماس آب ہاؤس فلائی جو ہے وہ کتنا ہے is equal to zero point zero 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 کاما two zero sorry zero two one four کے اور جی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ابھی کیا کرنا ہے اس ڈیسیمل کو ہم نے یہاں سے شفٹ کر کے two اور one کے بیج میں ادھر لے کر آنا ہے کیونکہ ہم نے لیفٹ میں صرف ایک نون زیرو ڈیجٹ two کو چھوڑنا ہے تو یہاں سے آپ گن لیں one two three four five تو five ڈیجٹ آپ نے اس کو right میں شفٹ کرنا ہے تو ادھر میں لکھوں کہ is equal to یہ ہمارا بن جائے گا منٹی سا two point one four ٹھیک ہے اور اس کا power جو ہے five ہوگا ten power five لیکن یہ power جو ہے یہ minus ہوگا کیونکہ اس کو ہم نے right میں شفٹ کیا ہے اور جب right میں شفٹ کریں گے تو پھر اس کا power minus لگائیں گے تو یہ ہمارا standard form میں تبدیل ہو گیا ہے ابھی اگر اس کو آپ نے میلی گرام میں لکھنا ہے کیونکہ آپ کے بک میں ایک انصر میلی گرام کا بھی ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ اس decimal point کو one اور four کے بیچ میں لے کر آئیں تو آپ کا power six بن جائے گا اور kilogram کا اس میں سے minus کریں گے تو آپ کا میلی گرام میں آپ کا انصر آ جائے گا تو اس کا ہم اس طرح کریں گے n میلی گرام n mg n mg میں آپ کا ماس کس طرح ہوگا is equal to ہم اس کو اس طرح لکھیں گے کہ یہ 0.000 021 اور 4 کے جی ٹھیک تو ہم decimal ادھر لے کر آئیں گے یہاں پر decimal لے کر آئیں گے تو power آپ کا minus six بن جائے گا یہاں سے 1 2 3 4 5 اور یہ 6 اس power کو برابر کرنے کے لئے ہم اس طرح کرتے ہیں نہیں تو پہل آنسر بھی ٹھیک کے اس طرح آپ 21 4 لکھیں گے اور kilo کا جو prefix ہے اور اس کی قیمت ہے kilo کا یہ prefix نیکسٹ آئے گا پھر آپ کو سمجھا جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے kilo کا prefix برابر ہوتا ہے 10 power 3 کے یا 1000 کے ٹھیک تو یہاں پر ہم اس کا power لکھ دیں گے کہ یہاں پر اس کا power بن جائے گا 10 power minus 6 10 power minus 6 اور kilo کا جو ہے وہ لگا دیں گے یہ 10 power 3 اور gram اپنی جگہ پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا answer آ جائے گا 21.4 اور basis جب same ہوتے تو power add up ہو جاتا ہے تو power جب add up ہوگا تو آپ کا اس طرح بن جائے گا کہ minus 6 اور plus 3 gram جب یہ add up ہو جائے گا تو یہاں پر صرف minus 3 رہ جائے گا صرف minus 3 رہ جائے گا تو یہ اوپر والا میں ادھر سے میٹھا دیتا ہوں clear کروا دوں یہ تو آپ کا اس طرح رہ جائے گا answer 21 point 4 multiply 10 power minus 3 gram تو اب 10 power 3 ہے یہ 10 power 3 یہ میلی کے برابر ہوتا ہے یہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے میلی یہ prefix میلی تو اس کی جگہ ہم صرف میلی لگ دیں گے یہ 21 point 4 میلی گرام تو یہ میلی گرام میں آپ کا ماس آ گیا ہاؤس فلائے گا اگر اس طرح آپ کر سکتے ہیں تو کریں نہیں تو پہلا والا answer بھی ٹھیک ہے بک میں دو answer دی ہیں میلی گرام میں دیا ہے اور پاور میں بھی دیا ہے تو اس لئے میں نے دونوں کو یہاں پر solve کیا تاکہ آپ کو سمجھ سکیں یہاں تک آپ کے جو ہے تقریبا 1.3 assignment بھی ہو گیا ہے next topic ہو گا free fixes to power obtain free fixes کا topic پڑھیں گے اس کے ساتھ پھر اس کے example اور numerical کریں گے انشاء اللہ تب تک کے لئے اجازت اپنا خیال رکھے گا اور اگر کسی قسم کا مشکل ہو سمجھ نہیں آیا تو comment section میں آپ کو مجھے answer question کر سکتے ہیں اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا اللہ حافظ